ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نماز ادا کر کے تذبیر پڑھ رہے تھے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں بہت پریشان ہوں میں ایک وقت میں بہت امیر ترین شخص تھا پر اب میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے میری سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اے شخص تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے گناہوں کو ترک کر دے گا تو تیرے گھر رکس آنا شروع ہو جائے گا تیرے سارے اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اس شخص نے کہا آپ اشارہ تو دیجئے میں کون سے گناہوں کو ترک کر دوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا اے شخص تو اپنی زندگی میں جو گناہ روز کرتا ہے اور جان بوچ کر کرتا ہے اگر تو نماز نہیں پڑتا اور جان بوچ کر جب آزان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف نہیں جاتا تو تو نماز پڑھنا شروع کر دے اگر تو شراب پیتا ہے تو شراب کو ترک کر دے اگر جانے ان جانے میں تجھ سے کوئی گناہ سرصد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ انشاءاللہ اگر تو یہ کام کرے گا تو تیرے سارے اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے رزق کی دروازے کھول دیے جائیں گے انسان کو صرف گناہوں کی وجہ سے ہی روزی سے محروم کیا جاتا ہے بے شک رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے پر اے بندے تیرے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے تیرے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اے میرے رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہمارے دعا قبول نہیں ہوتی اور ہمارے رزق و کاروبار میں خیر و برکت اتا فرما آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے